ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور بلکل خائجہ سے ہوں گے تو گائز میں نے آج چوچا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے گھر کے باہر کا ویدر دکھاؤں اپنا باہر کا دکھاؤں کہ ہمارا گھر کا باہر کا محول کیسا ہے کیا چل رہا ہے کیسا موسم ہے تو چلیں گائز آپ لوگ ویڈیو انجوائی کریں لیکن ویڈیو انجوائی کرنے سے پہلے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں ٹھیک ہے جی تو چلیں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ ہماری سٹریئرز ہیں اب میں نیچے جا رہی ہوں سٹریئرز سے ٹھیک ہے جی اور بہت پیارا موسم ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ لوگ کو بھی دکھاؤں آج کافی دنوں کے بعد کراچی میں بہت پیارا موسم ہو رہا تھا بہت حسین موسم تھا تو میں نے تھوڑے سی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بھی شیوٹ کر لی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں مجھے اور کہاں کہاں سے آپ کون کون سے سٹی سے یا کون کون سے جگہ سے آپ لوگ مجھے واش کرتے ہو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تو چلیں جی بس جلی علی سے نیچے چلتے ہیں تو میں ابھی سٹریئرز اتر رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں نیچے اور نیچے کا بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے نیچے کا ہم لوگ واک وغیرہ کرنے جاتے ہیں یہاں پر رات میں سمٹائمز تو کافی اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے تو دیکھیں ہم لوگ نیچے یہاں پر آ چکے ہیں یہ ساری جی پارکنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر سامنے ہمارے موسکیو ہے یہاں پر نماز اور قرآن پڑھا جاتا ہے اور مجھے یہ بات یہاں کی بہت اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر ایک موسکیو ہے اور ہونی بھی چاہیے ہر اپارٹمنٹ میں اور دیکھیں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ ٹری بہت پیارے لگ رہے تھے اور رات میں تو یہ اور بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور لائٹس آن ہونے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر بہت ہی کلیننگ ہے بہت سفائی سترائی ہے یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی مزہ آتا ہے ہم لوگ سمٹائمز یہاں پر واک کرتے ہیں ہم لوگ ریکٹ کھیلتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ٹھیک ہے تو بس اب میں نے سوچا کہ چلیں جی اوپر چلتے ہیں اب میں اوپر جا رہی ہوں یہاں پر ساری لیفٹس بنی ہوئے ہیں یہاں پر تھری اور فور لیفٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا فائی فلور پر گھر ہے تو پھر میں نے فائی فالا بٹن دبایا اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اوپر جا کے چیک کرتے ہیں کہ آج گھر میں کیا بنا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ لوگ کو ہوم ٹور چاہیے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا میں آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور ہوم ٹور دوں گی ٹھیک ہے جی تو چلیں میں گھر پر آ گئی پھر میں نے سوچا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کے باہر کا بھی دکھا دوں کہ یہاں پر بھی اوپر سٹریل جاری ہیں اور یہ ہماری بلڈنگ ہے ایٹ فلور کی اور ویڈر کافی اچھا تھا میرا دلی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کیمرہ بند کروں میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو دکھاتی رہوں تو چلیں جی گھر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے تو گائیس آج بننے والا ہے بہت ہی مزیدار سا بڑھتا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آنے والی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آئیل ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے زیرہ اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت مزیدار بننے والا ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں ٹرائے کرا تو آپ لوگ نے کچھ ٹرائے نہیں کیا آپ کو چاہیئے سب سے پہلے آپ لوگ یہ ٹرائے کرو بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اب اس کے اندر جی پیاز ایڈ کر دی ہم لوگوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور پیاز ایڈ کرنے کے بات اب آپ لوگ دیکھیں کہ آگے اس میں کیا ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ امی سارا کام کر رہی تھی وہی سو جی میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ سارا کا ممی کر رہی ہیں اور وہی کرتی ہیں اچھا میں نہیں کہہ رہی تھی آپ لوگ بتائیے کہ آپ کی طرف کیسے حالات ہیں کرونا کا کیا حال ہے آپ کی طرف اور آپ کی طرف اسٹرک لوگ ڈاؤن ہے یا نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کا لائف کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہم لوگ نے پیاز کو اچھی طریقے سے آئل کے ساتھ بھون لیا مکس کر لیا اب اس کے اندر ہم نے ٹیمارٹر ایٹ کر دیے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو ٹیمارٹروں کو اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے جی بہت مزے کا سالن بننے والا ہے گائز آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آنے والی ہے میری ویڈیو اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرا چینل اور اب اس کو ہم ڈھکے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم نے دوبارہ اس کو کھولا اور پھر اس کو دیکھیں گے کیا سورتحال ہے اور پھر اس کو دوبارہ تھوڑا سا مکس کریں گے اصل میں یہ ہمارا ایک لائک سالن کا مطلب جیسے کہ کچھ گریوی ٹائپ کی ہوتی ہے مطلب سالن کا بیس ہوتا ہے سالن کا بیس ہے یہ سالن کا بیس تیار ہو رہا ہے ہمارا اصل میں اور دیکھیں آپ تھوڑا سا ٹیماتروں کو ہم نے تھوڑا سا کوٹنا ہے اس میں اگر کہیں تو ٹیماتروں کو آپ لوگ چمچے سے اس طرح کریں گے تو پھر ٹیماتر آسانی سے میش ہو جائیں گے بلکل مطلب میش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے ساپوٹ ٹیماتر اس میں ایٹ کیے تھے تو اس وجہ سے اس کو مکس اور میش کرنا ضروری ہے تاکہ یہ بلکل لائک پیس نہ یہ بہت مزے کا بنتا ہے گائز اگر آپ لوگ نہیں ٹرائے کرا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر گا اور مجھے بتائیے کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور کیا نام ہے آپ لوگ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور کیا نام اپنے پاپا کا انتظام کیا ہے امی نے آپ آگے ویڈیو میں دیکھ گا اب اس کے اندر ہم نے بٹن والی مرچ ایڈ کر دی تھی اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے تو ہم نے یہ ایڈ کر دی اس کے اندر اور تھوڑی سی ہلدی ایڈ کر دی اس کے اندر اور کیا نام ہے اس کو دوبارہ مکس کرا اور دیکھیں جی آہستہ آہستہ کر کے ہمارا کتنا مزیدار سا بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل کا بڑھتا تیار ہونے والا ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے گائز اگر آپ نے نہیں ٹرائے کر رہا میں آپ کو بار بار کہہ ہوں کہ آپ کو کوئلہ کوئلے کوئلے سے ہی ہوگا کہ اس کے اندر بہت مزیدار ٹیسٹ آنے والا ہے کوئلہ بہت دھوان ہوتا ہے کوئلے 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 گرم ہم کوئلے کوئلے رکھ دیں گے دھوان ہمارا مزیدار لگ جائے گا اس کے اندر اوائل ڈال دینا ہے پھر انجوائی کرنا ہے برتے بہت ہی مزیدار بننے والا ہے آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائی کریے گا میں ریکومنڈ کروں گی آپ اس کو ٹرائی کریں اور آپ لوگ اپنی انگلیاں چارٹ سے رجیں گے مطلب اتنا مزیدار بنتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ ڈش آؤٹ چیزیں نہیں کھاتے برتا وغیرہ نہیں کھاتے وہ لوگ ان کو چکن وغیرہ زیادہ پسند بیف چکن مطن تو امی نے ان لوگ انتظام کر دیا ہے دو بڑ ہم نے یہاں پر چکن لی ہے مطلب چکن ٹکا یہاں پر رسل میں ریڈی ہو رہا ہے اچھا یہ ہم نے مسالہ ڈالا ہے اگر آپ اس کی رسل پچھائیے یہ ہومیڈ مسالہ ہے اور اگر آپ کو اس کی رسل پچھائیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہم نے اس کے اندر یوگر اٹ کی ہے اپنا ہومیڈ مسالہ اٹ کیا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون دیکھیں ادھرک کے نام میں آپ بتائیں کہ آنے والی ویڈیو میں میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ لوگ کو میرے چینل میں کیا دیکھنا ہے مجھے ضرور سجیشن دیئے گا ٹھیک جی اور اگر پچھلی ویڈیو آپ لوگ نے نہیں دیکھی میں بہت اچھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں تو پہلے آپ جا کے دیکھیں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہے آپ کی لائف میں اور آپ لوگ کیسے ہیں سب ضرور بتائیے گا مجھے مجھے بہت اچھے لگتا ہے اپنے مجھے پڑھ گئی مجھے پڑھ دیکھو آپ لوگ میرے پاپا ہیں ان کے بیٹے شادی تھی ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہمیں مزا ہے شادی میں آپ لوگ سیٹ تو آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی آج کی